بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل کک و چہلا آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سے گولہ کباب تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے جی تو 300 گرامز پونڈس چکن ہے میرے پاس اور مسالوں میں ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ہے ایک ٹی سپون تکہ مسالہ ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے کرشت ایک ٹی سپون کٹا بنا زیرہ ہے اور ایک ٹی سپون مکھن ہے ایک ٹی سپون وینیگر ہے سرکہ ایک ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے تین چار ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ مسالے نمک مرچ وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جوپر میں ڈالیں گے پیاس ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے ہم پیاس ڈالیں گے اس کے بعد ہرہ دھنیا پودینہ ڈالیں گے اور ہری مرچیں ڈالیں گے جی تو دھکن کریں گے پن اور تھوڑا سا چلائیں گے اس کو یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں مسالے فل چاپ میں ہی کیا ایسے میں نے یہاں پر یہ مسالے ڈال دیئے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے یہاں پر اور پھر سے ہم اس کو چلائیں گے یہ دیکھیں جی تو اب یہاں سے یہاں پر ہم پھر سے مشین بند کریں گے اور سرکہ ڈالیں گے تھوڑا سا چلانے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن مکھن ہم ڈالیں گے اینڈ میں یہاں پر چکن ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چلائیں گے یہ اچھی طرح سے پورا چاپ ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا مکس ہوا ہے اب یہاں پر اینڈ میں میں نے اس میں مکھن ڈالا ہے مکھن ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پھر چلائیں گے بہت ہی مزے کے یہ گولا کباب بنتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے جی تو اب بناتے ہیں گولا کباب یہ کلنگ ریپ ہے اس کو میں یہاں پر کول کے رکھا ہے اگر آپ کے پاس سیکھ کباب بنانے والی جو سیکھیں ہوتی ہیں وہ ہیں تو آپ اس کے ساتھ بنا لیں لیکن مجھے چوب سٹکس میرے پاس پڑی تھی تو مجھے یہ زیادہ ایزی لگا تو اس لیے میں ان کی ہیلپ سے بناؤں گی یہاں پر تھوڑا سا ہم نے رکھا ہے یہ مسالہ بیچ میں یہ ایک سٹک رکھی ہے اور اب اچھی طرح سے اس کو کرنا ہے بن یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پھر ہم کریں گے فور احتیاط سے کیجئے گا اچھی طرح سے اس کو بند کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نا اور اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا اس میں بہت محنت ہوتی ہے جی تو اب ہمیں دھاگے کی ضرورت ہوگی دھاگہ ہم لیں گے ڈبل اور ہم یہ دونوں سائیڈوں سے باندیں گے اچھی طرح سے باندنا ہے اور اس کے بعد ہمیں جو سائز رکھنا ہوگا گولہ کباب کا ہم اس حساب سے رکھیں گے یہ دونوں سائیڈوں سے باند لیے اب دیکھتے ہیں یہ میرے خیال میں اس میں سے ہم چار گولہ کباب ایک سٹک سے بنا لیں گے یہ دیکھیں اب دوسرا جو ہے میں یہاں پر اس کو باندھوں گی جی تو دوسرا یہاں پر باندھا ہے اور اسی طرح کر کے ہم چار گولہ کباب ایک سٹک کے بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے باندھ دیئے ہیں تو ایک سٹک میں چار گولہ کباب بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں دیکھنے میں ہی اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہ سارے میں نے اس طرح سے ریڈی کر دیئے ہیں اب ہم سب سے پہلے اُبلتے ہوئے پانی پانی رکھیں گے اور اُبلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالیں گے دس منٹ کے لئے جی تو یہاں پر میں نے پانی میں رکھ دیئے ہیں دس منٹ کے لئے اور دس منٹ کے بعد ان کو یہ دیکھیں یہ یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نکالیں گے اس کو اور اب یہ جو اس کا تریڈ وغیرہ ہے اس کو ریموو کریں گے اور اس اسٹک سے اس کو نکال دیں گے اس طرح ہم گینجی کی ہلپ سے کریں گے اس کو کٹیں گے اور اسی طرح سے کر کے ہم نے ایک ایک گولہ کباب آرام آرام سے نکالنا ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پرفیکٹ بنے ہیں اب آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑے سے ابھی فرائے کروں گی میں نے ویسے کرنے فریز تھے لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے ابھی میں تھوڑے سے فرائے کروں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پر اب ان کو کریں گے فرائے اس طرح سے ان کو چلانا ہے یہ دیکھیں اور میڈیم ٹو لو فلیم رکھئے گا ہائی فلیم پر فرائے مت کیجئے گا یہ بہت جلدی ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے تھوڑے سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کے گولہ کباب بن کے ہو چکے ہیں ریڈی تو کیسی لگی آپ کو میری سمپل اور ڈیلیشیس ریسیپی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ